السلام علیکم ناظرین آج ہم جس پھل پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے شریفہ شریفہ کو انگلیش میں کسٹر اپل یا شگر اپل کہا جاتا ہے عربی میں اس کا نام کشتا جبکہ ہندوستان میں اسے سیتا پھل کہا جاتا ہے اس پھل کا عبائی وطن ویسٹ انڈیز ہے لیکن اب اس کی گاشت امریکہ، برازیل، بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان کے صوبے سندھ میں ہوتی ہے پاکستان میں یہ پھل اتنا عام نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ تو شاید اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے یہ پھل زیادہ تر بازار میں نہیں ملتا جس کے وجہ یہ ہے کہ یہ پھل اتنا نازک ہوتا ہے کہ پودے سے اتار لینے کے بعد اسے سٹور نہیں کیا جا سکتا اگر بات کی جائے اس کے پودے کی تو شریفہ کا پودا امرود کے پودے کی طرح نظر آتا ہے اگرچہ اس کے پتے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں جبکہ شریفہ کا پھل سائز میں امرود کے جتنا ہی ہوتا ہے یہ پھل اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سا دبانے سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سفید میٹھا گودہ ہوتا ہے ہر پھل کے اندر تیس سے پچاس بیچ پائے جاتے ہیں اس کا پودا بیچ پیوندکاری اور کلمکاری سے اگایا جاتا ہے باغبانی کے شوقین افراد اسے اپنے گھر کے باغیچے میں بھی لگا لیتے ہیں اس کا پودا تقریباً پانچ میٹر تک لمبائی میں بڑھتا ہے پاکستان اور ہندوستان میں یہ بہت سستا مل جاتا ہے لیکن سعودی عرب میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پھل پر وہاں بہت سی جامعات میں تحقیق ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پھل کینسر کی بیماری میں اس قدر مفید ہے جیسے زہر کو ختم کرنے کے لیے تریاک یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور وہاں اس پھل کے تیس سے پچاس بیچ ایک سو بیس ریال میں بیچ جاتے ہیں جو کہ پاکستانی تقریباً چار سے پانچ ہزار روپے بنتے ہیں جبکہ ایک سعودی ویب سائٹ پر شریفے کی آئسکرین کا ایک سکوپ دس ریال کا تھا شریفے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں اس کا اثر طب کی کتابوں میں کہیں سرد اور کہیں گرم لکھا ہے یہ جوڑوں کی درد کو ختم کرتا ہے آنکھوں کے پیچھے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے جس سے بینائی بحال ہوتی ہے یہ گردے مضبوط بناتا ہے اور جسم میں سے انفیکشن کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ گاڑے خورن کو پتلا کر کے نارمل کرتا ہے آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے اور خون پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پھل خاص طور سے بڑھتی عمر کے اثرات اور چہرے پر پڑھنے والی چھائیوں کو ختم کرتا ہے اس کے اندر چودہ فیصد شگر ہوتی ہے اس لئے شگر کے مریضوں کو اس کا استعمال کم کرنا چاہیے اس کے پتوں کا لیپ بنا کر اگر سر میں لگایا جائے تو خوشکی کا خاتمہ ہوتا ہے اور جوہیں مر جاتی ہیں لیکن اس لیپ کو آنکھوں میں لگنے سے بچائیں شریفے کے بیچ مختلف دوائیاں بنانے کے کام آتے ہیں اور اس کی لکڑی چھوٹے اوزاروں کے دستے بنانے کے کام آتی ہیں اس پودے پر پھول مارچ کے مہینے میں پھلوں میں بدل جاتے ہیں اور پھل جلائی کے مہینے میں پورا بن جاتا ہے جس کو پکنے کے لیے مزید دو سے اڑھائی ماہ درکار ہوتے ہیں اس کا پھل بوسے یا کسی پلاسٹک کے برطن میں بند کر کے آٹے میں رکھ دیا جائے تو جلدی پک جاتا ہے لیکن پک جانے کے بعد یہ پھل بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر کا گودہ سفید کسٹرڈ کی طرح کا نظر آتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ انگلیش میں اس پھل کو کسٹرڈ ایپل کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے بے شمار نیلتیں دخلی کی ہیں جن میں سے ایک شریفہ بھی ہے آپ بھی نیلتوں سے فائدہ اٹھائیں اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی سب ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اپنا خیال رکھیں شکریہ